وہ ایم پی اے بھی انہوں نے پابا سلاسل کیے بند کیے انہوں نے اور ان پر بھی وہاں ڈالا گیا کہ جی بہت سارا میپ موب تھا یہاں اور انہوں نے یہاں فائرنگ کی اور دہشت گردی کا جو ہے فضاء کریئٹ کی لوگوں میں خوف و حراس پھیلایا اور جانے کیا 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 اور پھر انہوں نے ایک پرچہ جو ہے شادرے میں درج کیا اس میں بھی اسی طرح کے دفعات لگا کر اور لوگوں کو پابا سلاسل کر کے اب انہیں پیش کریں گے پھر انہوں نے چوتھا ایف آئی آر جو ہے ایک انہوں نے سلمان سفدر پر کی اور سلمان سفدر اکرم سلمان اکرم سلمان اکرم راجہ صاحب پر کی اس پر بھی یہی کیا کہ اس نے بھی بلوک کی ہے سڑک اور اس پر بھی دو سو نبے اور دو سو اکانوے کا اور اس کو بھی پانچ شے گھنٹے اور پانچ شے گھنٹے اس نے بھی یہ کہا کہ انہوں نے سڑک بلوک کی ہے اور انہوں نے نویسنس کریئٹ کی ہے ان کو بھی رات دیر گئے تک جو ہے مچلکے پر سیاہ کر دیا گیا او بھائی اتبار کا دن تھا سڑکیں اگر میں نے بلوک کی ہے تو آپ کے کیمرے کی آنکھیں موجود ہیں دکھا دیں آج تو سبھی کے پاس جو ہے وہ کیمرے موجود ہیں سیلس فون موجود ہیں نہ کوئی سڑک بلوک ہوئی نہ کسی نے کوئی ٹرافک کو ابسٹرکٹ کیا یا روکا نہ کوئی خلل اس میں خلل ہوا نہ کوئی توڑ توڑ ہوئی آپ کے سارے لہور کے ماشاءاللہ آپ جہیت قسم کے یہ ہیں آپ کے کیمرے مین بھی ہر جگہ موجود تھے اور آپ صحافی بھی ہر جگہ موجود تھے ماشاءاللہ لہور میں کہیں ایک پتہ بھی کسی نے اگر چھوا ہو یا ہمارا تو پرامن احتجاج تھا اور کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ کوئی کوئی ایک بھی ان کا کانسٹیبل زخمی نہیں ہوا یہ کہہ زخمی ہے اب وردی پھاڑنا تو میرے بیٹے خورم نطیف کھوسے پر بھی انہوں نے کہا تھا وردی پھاڑی اور اس نے جو ہے وہ چھین لی اپنا وہ سرکاری ریفل سرکاری ریفل نہیں ریفل نہیں نا 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 وائرلس چھینہ اس پر ڈکیتی کا پرسہ کر دیا تھا اور دہشت گردی لگا دی تھی جو ہائی کورٹ نے کواش کیا انہوں نے کہا دکھاؤ تو صحیح آج کل تو کیمرے کی آنکھ ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھتی بھی ہے اور دکھاتی بھی ہے تو آپ دکھا دیجئے گا تو اس لیے یہ جتنا لاہور میں کل تشدد کیا گیا ہے ہماری دیفنٹلی یقینا یہ بوکھلات کا شکار ہے یہ جو ہے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں عوام اس کی شدید جو ہے ایک اجتنابی کیفیت میں ہے اور اس عذیت سے اور اس قرب سے جو ہے شروعات اگر کرتے ہیں یہ حکومت جو ہے ایک خود ساختہ جیلی حکومت تو پھر ہم تو عوام کے لیے انشاءاللہ آواز اٹھاتے رہیں گے اور جب تک منڈیٹ ہمارا بحال نہیں کیا جاتا عوام کی حق حکمرانی بحال نہیں کی جاتی ہمارا اعتجاج جاری و ساری رہے گا اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ اسیمبلیز کیسے چلاتے ہیں پارلمنٹ کیسے چلتی ہے اور یہ حکومت کیسے چلتی ہے ہر کسی پر یہ تفاہت لگا دی جاتی ہیں آپ وہ حکومی سمیس کی مدبر ہیں کیا اس معاملے کو عوام میں اٹھائیں گے یا پھر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کوئی اس طرح کی درخواست ڈالیں یہ تو مزاق بن چکا ہے کہ دہشت جو تو آپ اس شہری کو دہشت قد برا دی جاتا ہے دیکھیں یہ میں پہلی ہی اپنی جو کل کھلتی ہے میں جا رہا ہوں نیشنل اسیمبلی میں پہلا ہی پوائنٹ آف آرڈر پر میرا یہی بات ہوگی اور یہ شروعات ہم سیشنل شروع ہونے نہیں دیں گے جب تک ہماری یہ شکایت ریجسٹر نہیں ہوگی اور اسی طرح میں بریچ آف پریولیج کا بھی جو ہے یہ کروں گا اور ان پولیس والوں کے خلاف جنہوں نے مجھے پکڑا ہے وہ اغواہ کا پرچہ بھی میں کرواؤں گا اغواہ کے پرچے کے ساتھ جو ہے میں اس کو انس تک پہنچاؤں گا کہ مجھے حب سے بیجا میں رکھا گیا اور کرمنل انٹیمیڈیشن بھی کی گئی ہے اور یہ تمام جو ہے قابل مواقصہ جرائم ہیں یہ کسی کے کہنے پہ کرے یا مجبوری پہ کرے یہ کوئی اس کا جواز نہیں ہے تو بتائے کہ کس کے کہنے پہ کیا ہے کیوں پھر اپنے اوپر الزام لیتا ہے پولیس والا تو اس لیے ہم تو بالکل کریں گے اور یہ بھی کہ یہ ایک انٹی ٹیررزم ایکٹ کا مس یوز جو ہو رہا ہے یا صحافیوں پر لگایا جا رہا ہے یا پور امن ایس اجاج کرنے پر لگایا جا رہا ہے دہشت گرد تو ان سے پکڑے نہیں جاتے ہیں دہشت گرد کے خلاف نہ پکڑتے ہیں نہ دہشت گردوں کے لیے یہ قانون استعمال ہوتا ہے یہ تو الٹا دہشت گردوں سے تو بھاگتے ہیں یہ چھپتے پھٹتے ہیں جو دہشت گرد ہیں یہ تو ریاست خود دہشت گردوں کے جو ہے سے خائف ہے تو یہ ہمیں دہشت گرد بنائے ہوئے ہیں صحافیوں کو بنائے ہوئے ہیں اور سیاسی کارکنوں کو دہشت گرد بنائے ہوئے ہیں تو اس طرح سے ظاہر ہے کہ قانون کی اگر آپ خلاف ورزی کرتے ہو تو قانون بھی ایک مزاق بن جاتا ہے خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل کرنی جا رہے ہو کوئی یا خان صاحب نے کچھ شرائط رکھی ہو اس طرح کی کیا ہو گیا اس طرح ہی معاملہ چلے گا دیکھئے ایک ہی شرط ہے کہ آپ آڈٹ کروالیں چار ہلکوں کا خان صاحب نے کہا ہے آڈٹ کروالیں نواز شریف آ رہا ہوا ہے نواز شریف کے ہلکے کا کروالیں سیال کونٹ کا جو ہے خاجہ آصف کا کروالیں آڈٹ اس کا کروالیں تیسرا اور انہوں نے آن چودری والا یعنی سلمان اکرم راجہ والا آڈٹ کروالیں اور اسلام آباد کی کسی سیٹ کا تین سیٹیں ہیں نا اسلام آباد کی اسلام آباد کی کسی سیٹ کا آڈٹ کروالیں ہماری یہ شرط ہے کہ یہ چار ہلکوں کا آڈٹ کروالیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی نظر آ جائے گا قوم ساری کو ملک سارے کو نظر آ جائے گا اور اس لیے جو ہے یہ اس کے علاوہ اور کوئی شرط نہیں ہے عوام کا منڈیٹ بحال کریں کیفر کردار تک پہنچائیں جنہوں نے فراڈ کیا ہے ان کے خلاف ہائٹ ریزن کا آرٹیکل چھے کا مقدمہ ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کے خلاف بھی جنہوں نے اس قوم کے ساتھ ملک کے ساتھ اتنا بڑا دھاندلا کیا ہے فراڈ کیا ہے ریاست کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا ہے آئین کے ساتھ انہوں نے کھلوار کیا ہے سو اس لیے ان کو معافی نہیں ہونی چاہیے کسی قیمت پر اور عوام کو جو عذیت اور قرب آپ نے مبتلا کر دیا ہے بجائے اس کے کہ آپ ان کو مورد ازام ٹھہرائیں جنہوں نے فراڈ کیا ہے الٹا آپ نے وکٹم وکٹمز جو ہیں ان کے یہ سجاج پر بھی آپ اس طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ آج عدالتوں میں اور کچہریوں میں عوام کی نالش کے لیے کھڑے ہوئے ہیں بساست یہ بتائیے گا عوام سوچ رہی تھی کہ انتہابات کے بعد جو استقام آ جائے گا پارلیمنٹ فال ہو جائے گی عوامی مسائل میں حل ہو گئے لیکن کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا نظر آ رہا تو عوامی مسائل کا حل ہو گیا ہے پارلیمنٹ کیسے چلے گی حکومت اس حکومت کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں حکومت ایک ہی صورت میں چل سکتی ہے آپ منڈیٹ کو بحال کریں عمران خان کو جیل سے ریلیز کریں عمران خان کو جیل سے باہر کریں شاہ بحمود قریشی کو جیل سے باہر کریں پربیز علائی کو جیل سے باہر کریں یا ہمارے ادھر جو ہے ڈاکٹر یاسمین کو جیل سے باہر کریں عجاز چودری صاحب کو باہر کریں محمود و رشید کو باہر کریں تمام خواتین تمام خواتین جو جیل میں دس دس مہینوں سے رل سڑ رہی ہیں ان کو جیل سے باہر کریں اور ایک ایسا کمیشن بٹھائیں جو نو مائی کے سانحیات سے لے کر نو فروری کے قوم سنتالیس کے فراڈ تک اس کا پورا احاطہ کر کے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی قوم کے سامنے رکھے پتا چلے کہ کس طرح سے مران خان کو آپ نے بزارت عظمہ سے ہٹایا نو مائی کے شاخصانے میں دس آپ نے ایک جماعت کو دفن کر کے آپ نے تتر بتر کر کے ہوا میں بکیر دیا لیکن عوام نے آٹھ فروری کو اس کے تمام کے باوجود بڑا دو ٹوک جواب دیا کہ عمران خان نہ دہشتگرد ہے نہ عمران خان بدکار ہے نہ باغی ہے اور انہوں نے اس لیے عمران خان کے کنوکشن ساری عوام نے مسترد کی نو مائی کا شاخصانہ مسترد کیا اس کا جو ہے پارٹی کو تتر بتر کرنا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو منسوخ اور مسترد کیا عوام نے اور عوام ہی ریاست ہے آئین کے آرٹکل سات کے مطابق اور عوام کی تابداری ہی اور وفاداری آرٹکل پانچ میں واجب اور لازم ہے چاہے وہ آرمی چیف ہو چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو تو اس لیے کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ عوام ہی کے خواہشات اور منگوں کے تابع ہے حق حکمرانی عوام کی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمیت ہے عالیٰ کے بعد اور اس لیے جب تک آپ عوام کی اصلی حکمیت کو بحال نہیں کرتے جو انہوں نے آٹھ فربری کو دو ٹوک انداز سے کہی اور تمام جور اور تسلط کے باوجود یہ واحد الیکشن تھا جس میں عوام اپنے کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہی تھا عوام اپنا سمبل ان کا ڈھونڈ رہی تھی بینگن کسی کو دیا کسی کو آپ نے کٹوریا دیا کسی کو آپ نے ریکٹ دیا کسی کو بلہ دیا کسی کو کچھ دیا بلہ تو نہیں تھا باہر گئے جہز کا سامانہ آپ نے دے دیا لیکن شعور دیکھئے عوام کا آفرین ہے عوام پر کہ عوام نے اس کے باوجود تمام مشکلیں تکلیفیں جھیلتے ہوئے بھی آگ کا سمندر سے گزرے ہیں ہم اس الیکشن میں لیکن عوام نے دو ٹوک بتایا کہ عمران خان ہی صحیح لیڈر ہے جو پاکستان کو بچا سکتا ہے عمران خان ہی مستقبل کا وزیر اعظم ہے اور عمران خان کے بغیر نہ انہیں کوئی پارلیمنٹ قبول ہے نہ کوئی حکومت قبول ہے